بسم اللہ الرحمن الرحیم الحسین و منی و انا من الحسین عزیزانِ گرامی وطنِ عزیز پاکستان شیعہ سنی مسلمانوں کی لا زوال قربانیوں کا سمر ہے یہ وطن لا الہ الا اللہ کے نام پر حاصل کیا گیا تاکہ مذہبی، آزادی اور عباداری کے ساتھ ہم یہاں زندگی گزار سکیں لیکن گزشتہ بہتر سالوں سے شیعہ مسلم تاثب کا شکار ہیں شیعہ بچہ پیدا ہوتے ہی تاثب کا شکار ہو جاتا ہے اور یہ تاثب اس کا زندگی کے آخر ایام تک چلتا ہے شاہے سکول ہو کالج ہو یونیورسٹی ہو یا کہیں ملازمت کا سلسلہ حتیٰ کہ یہاں جس مقصد کے لئے یہ ملک حاصل کیا گیا شیعہ مسلم کو آزادی آج تک حاصل نہیں ہوئی اس سلسلے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ازاداری امام حسین علیہ السلام کے لئے کوئی قانون آج تک باقیدہ بنایا ہی نہیں گیا کہیں پر جو ہے وہ ڈی سی اجازت دیتا ہے کہیں پر ایس پی اجازت دے رہا ہے کہیں پر ایس ایچو دیتا ہے کوئی اصول ہی نہیں کوئی ضوابط ہی نہیں مذہبی آزادی اور آواداری جو ہمیں ملنی چاہیے تھے وہ آج تک ملی نہیں ملت تشیو پاکستان کی آٹھ کروڑ کے تعداد میں جو موجود ہے وہ ایک بارپور سیاسی قوت رکھتی ہے اور حتیٰ کہ آپ جانتے ہیں کہ کئی حلقے ایسے ہیں جہاں ملت تشیو کا ووٹ فیصلہ کن ہے ملت تشیو کی مرضی کے بغیر اور اس کی حمایت کے بغیر کوئی اقتدار میں نہیں آ سکتا پاکستان کے اندر تاریخ شاہد ہے لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ جو حکومت بھی آتی ہے وہ اہل تشیو کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دیتی ہے اب نہیں ہوگا میں آپ کو یہ بتاؤں اور یہ مقام تفقر ہے اہل تشیو کے لیے بھی کتنی بڑی قوت اور طاقت ہونے کے باوجود جہاں ہماری قسمت کے فیصلے ہوتے ہیں وہاں ہمارا کوئی دمائندہ ہی نہیں ہم اپنے ذاتی مفادات کے لیے لگے ہوئے ہیں میں حیران ہوں کہ آج مختلف قسم کی بحثیں جاری ہیں ابھی حال ہی میں آپ اس دجالی والا واقعہ دیکھ لیں آپ لوگ کتنے کمزور ہیں وہ بے حودہ انسان ہر روز بیٹھ کر ایک نیا شوشہ چھوڑ دیتا ہے آپ اس قابل ہی نہیں کہ اسے آج تک گرفتار کروا سکے میرے سمیت ہم سب فیس بک کی مجاہدین بنے ہوئے ہیں ایسے نہیں چلے گا آپ دعوے تو بہت کرتے ہیں کہ مولا ہم کربلا میں ہوتے تو ہم یہ کر دیتے سمجھ آرہی ہے آپ نے جو کرنا تھا خدارہ غالی مقصر اور اس طرح کی ساری بحثیں اور ذاتی مفادات کو چھوڑ دیں اگر آپ نے اس ملک میں زندہ رہنا ہے تو ابھی آپ دیکھ لیں یومِ علی علیہ السلام پر اکیس رمضان المبارک سے پہلے کیا کھیل کھیلا گیا اور ہماری لیڈرشپ نے کیا کیا ہمارے لیڈران ہمارے سروں کے تاج ہیں ہم بہت احترام کرتے ہیں ان کے لیکن خدارہ کچھ تو خیال کریں قوم کو کیا دے رہے ہیں آپ حیرت کی بات ہے کہ بارہ مئی دو ہزار بیس وزارت داخلہ پاکستان اور پھر ہوم ڈپارٹمنٹ پنجاب نے ایک حیرت انگیز لیڈر جاری کیا ہے وہاں سبحان اللہ کہ ایک گھنٹے کی مجلس ہوگی اور جلوس تو بالکل برامہ دیدی ہوگا یہ سن کے ہم مر کیوں نہیں گئے صدیوں سے ازاداری چلی آ رہی ہے یہ آرڈر کرنے والے ہوتے کون ہیں کیا پاکستان ان کی تاگیر ہے اہلِ تشہیوں کا پاکستان میں کوئی حصہ نہیں ہمارے لیے شرم کا مقام ہے آج تک وہی آرڈر چل رہا ہے آج جگہ جگہ تھانے کے سیچو اور تھانے کے حلقہ راہ کے آزاداروں کو تنگ کر رہے ہیں اور مجبور کر رہے ہیں کہ آپ اس پر فارما پر سائن کریں کہ ایک گھنٹے کا پروگرام کروگے جلوس بالکل نہیں نکالوگے محرم الحرام سر پر ہے ہماری کوئی سوچ ہی نہیں ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہمارا یہ ایندہ محرم اور یہ اشرا کیسے ہوگا میں یہاں واضح کہتے نہ چاہتا ہوں اور جہاں جہاں آباب اقتداد تک میری آواز پہنچے ہم اس آرڈر کو کتی طور پر نہیں مانتے ہم اپنے پچھلے دستور کے مطابق پروگرام کریں گے اور انشاءاللہ العزیز کریں گے ازاداری کونسل پاکستان نے اپنے حصے کی شمہ جلا دی ہے اور پاکستان کی مقتدر حلقوں کو پیغام بھی دے دیا ہے یہ ہم نے پہلی دفعہ کیا ہے اور لاہور ہائی کو لاہور میں رٹ بھی دائر کر دیا ہے اپنے حقوق کو لے کر رہیں گے جو مجھے جانتے ہیں یا میرے حباب سے یا میرے تنظیمی سلسلے کو جانتے ہیں وہ تو جانتے ہی ہیں جو نہیں جانتے وہ جان لیں ہم وہ لوگ ہیں جو خون کے آخری کترے تک لنے والے لوگ ہیں تاریخ شاہد ہے اتنی گواہ ہے کوئی ایک بندہ بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آج تک عزاداری امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں ہم نے قدم بڑھایا اور ہمیں کامیابی نہ ملی ہو یہ مالکوں کا ذکر ہے یہ تاقیام قیامت قائم رہے گا یہ عزیدیت اس کے مقابلے میں آتی رہے گی لیکن ہمیشہ نابود ہوتی رہے گی میرا دست بستہ یہ گزارش ہے تمام نوجوانوں عزیزوں بذرگوں مومنین سے اور خاص طور پر ہمارے جو حضرات ہیں پروفیشنل ذاکرین اور علماء خدا کا خوف کریں قوم کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں آپ سارے لہٰذا اس وقت اتحاد اور بہدت کی ضرورت ہے میں گزارش کروں گا جہاں جہاں میری آواز پہنچے جس دن میں آواز دوں کہ لاہور ہائی گوڑ لاہور کے باہر آ کر آپ نے اپنی خاموش قوت کا مظاہرہ کرنا ہے آپ سب نے خواتین بچوں بذرگوں نوجوانوں نے وہاں مولا عباس علیہ السلام کا علم لے کر پہنچنا ہے یہ آپ کی ذمہ داری ہے میں نے کوئی اپنی ذات کیلئے نہیں کی پورے پاکستان کی ریٹ میں نے کی ہے انشاءاللہ عزیز یہ کامیاب ہوگی مولا کا ذکر ہمیشہ کامیاب ہوگا قائم و دائم رہے گا اور الحمدللہ ہم راہیانِ کربلا اس پر چلتے رہیں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ